بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر ایک نئے وڈیو کو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیصل بینک کی ہوم لاؤن کے بارے میں اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں یا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں یا ذاتی گھر کیلئے پلوڈ خریدنا چاہتے ہیں تو فیصل بینک کی جنب سے آپ کو کرزہ دیا جاتے ہیں پانچ لاکھ روپے سے لے کر ایک سو ملین روپیز تک اگر آپ ایک کروڑ روپے تک کرزہ لینا چاہتے ہیں پچاس لاکھ روپے تک کرزہ لینا چاہتے ہیں جتنا بھی کرزہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں آپ ایک سو ملین روپیز تک کرزہ لے سکتے ہیں فیصل بینک کی جانب سے ٹھیک ہے دوستو اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ان کے کرزہ فراہم کرنے کے شرحت زوابی کیا ہے کریٹیریا کیا ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی ایج کتنی ہونے چاہیے تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لہٰذا آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے جب آپ وڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ جائے گی اگر آپ وڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں فیصل بینک کے افیشل ویب سیٹ کو پر یہاں پہ آپ کو لکھا ہوئے نظر آرہا فیصل ہوم فیننس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے ہیں گے یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے اسلامی اصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہوم فیننس کے یہ جو کٹیگری ہے ہوم جو یہ کرزہ آپ کو فرام کر رہے ہیں یہ اسلامی اصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سکیم لانچ کی ہے یہاں پہ انہوں نے اس کا نام بھی بتایا ہے مشارکہ مشارکہ یہ جو ایک اسلامی ٹرمز یوز ہوتی ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سکیم لانچ کی ہے تو آپ اس کو مزید اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیسے کام کرتی ہے بہرحال اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور جو مزید تفصیلات ہیں وہ اس بیڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ اپنے ذاتی گھر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ جو ہے کرزہ لے سکتے ہیں اس بینک سے اس کے بعد اگر آپ اپنے ذاتی گھر کے لئے پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اوپر یعنی آپ کے پاس پلوٹ تو مجود ہے ذاتی گھر کے لئے زمین موجود ہے اب آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو آپ اس کے لئے بھی کرزہ لے سکتے ہیں فیصل بینک سے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اپنے ذاتی گھر کے تزہینوں ایرائش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس بینک سے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نیچے ہیں گے تو یہاں پہ چند ایک چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں جو اماؤنٹ یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئے نظر آرہی ہے پانچ لاکھ روپے سے لے کر آپ جو ہے یہاں پہ دوستو آپ دے سکتے ہیں ایک سو ملین روپیز تک جو ہے کرزہ لے سکتے ہیں اس بینک سے ٹھیک ہے ایک سو ملین روپیز آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں ایک ملین دس لاکھ روپے ہوتے ہیں ایک ملین کے اندر اور یہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک سو ملین روپیز تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اپنا فاموس بنانے کے لیے گھر کے لیے پلوڈ کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ یہ چیزیں آپ کو کلیر کر دی گئی ہیں چند ایک چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیجیبلٹی کریوٹیریا آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنالٹی موجود ہے تو پھر آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنالٹی موجود نہیں ہے تو آپ کرزے کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد مخصوص سٹی آپ کو دوسری یہاں پہ بتائی گی ہے کراچی لاہور اسلامت راولپنڈی ان چار شہروں کے اندر یہ سہولت آپ کو فرام کر رہے ہیں اگر آپ ان چار شہروں کے لئے کسی اور شہر کے اندر رہنے والے ہیں تو پھر آپ گھر کے لئے جو یہ لون فرام کر رہے ہیں اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ اسلامباد کے اندر اپنا گھر لینا چاہتے ہیں راول پنڈی کے اندر لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر تو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں کرزے کے لیے فیصل بینک کی جانب سے اس کے بعد آپ نیچے ہیں گے تو یہاں پہ انکم کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا اگر آپ کی ایک لاکھ روپے انکم ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں کرزے کے لیے اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ بزنس میں ہیں تو پھر یہاں پہ دو لاکھ روپے انہوں نے منشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایج لیمٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دوستو ایج کے بارے میں آپ کو بتا گیا ہے اگر آپ کی ایکیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان میں ہے ایج آپ کی تو پھر آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ سیلری پرسن ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کسی دوسری کٹ اگر اس آپ کو تعلق ہوئی تو پھر ایکیس سال سے لے کر پینسٹھ سال کے درمیان آپ کی ایج کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے ہیں گے یہاں پہ ایمپلائی میں ٹی نومور کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے سیلری پرسن اور بزن میں دونوں کی ایک ہی ہے دو سال آپ کے ہونا لازمی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہیں گے تو یہاں پہ رکاریوڈ آپ کو بتایا گیا ہے سیلری پرسن کے کون کونس ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوگی یہاں پہ تقریباً یہ چھیں سٹیپ آپ کو بتایا گیا ہیں آپ نے ان کو مجھے نظر رکھنا ہے سب سپلے نمبر پر آپ نے اپنے سی ای 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 یا جو بھی آپ کے نام پر کوئی چیز ہے وہ آپ نے ان کو بتانا ہوگی اس کے جو فوٹو کاپی ہے اس کے جو پروف ہے وہ آپ نے ان کو دکھانا ہوگا یہ تو سیلیری پرسن کے لیے آپ بزنس مین کے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بزنس مین کے لیے کریٹیریا آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں تمام تر چیزیں وہی ہیں لیکن چند ایک چیزیں ٹیکس کے حوالہ سے یا پھر اس کے ساتھ انٹی این سرٹیفکیٹ ہے اور چند ایک چیزیں اور اس میں ایڈ کی گئی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ پا رہے ہیں تو اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے اس کو فولو کرنا ہوگا ٹھیک ہے کنٹینٹ ٹوٹیل یہاں پہ دوستہ آپ کو بتائے گی ہے کراچی لاہور اسلام آباد یہاں پہ تین لوگ ہیں اگر آپ کراچی کے اندر گار لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہوگا ان کا فون نمبر یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے ان کے ایمیل ایڈریس یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے اگر آپ لاہور کے اندر گار لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے سید مظہر کے ساتھ یہاں پہ اس کا فون نمبر دیا ہوا ہے اس کی ایمیل یہاں پہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسلام آباد کے اندر اگر آپ ذاتی گار لینا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کا یہ جو سہیل صاحب ہے ان کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہوگا ان کا فون نبر یہاں پہ دیا ہوگا ہے ان کی ای میل بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے اگر آپ کلکولیشن کرنا چاہیں کہ آپ کو مہینے کے کتنے پیسے ان کو ادا کرنے ہوگا مہانہ کس آپ نے کتنی ادا کرنے ہوگی وہ آپ یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ پانچ لاکھ روپے کا گھر لیتے ہیں تب آپ کتنے مہانہ کس کے ساتھ پیسے بینک کو واپس کریں گے اگر آپ دس لاکھ گھر لیتے ہیں کروڑ کا گھر لیتے ہیں ہنڈیر کروڑ کا تو آپ یہاں کلکولیشن کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ مہانہ کس آپ کے کتنی بنے گی میں یہاں پہ منیم آپ کو بتا دیتا ہوں میں پانچ لاکھ روپے یہاں پہ لکھتا ہوں میں سیلری پرسن میں گھر پرچیز کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ آپ کے سامنے تمام چیزوں کو سیلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں ان کو بتاتا ہوں جی میں پانچ سال کے اندر اپنے پیسے کو واپس کر دوں گا ویسے تو آپ بیس سال کے اندر واپس کر سکتے ہیں میں دونوں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پانچ سال کے لیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے سمیٹ کیا تو یہاں پہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ منتھلی جو مجھے پیسے ان کو دینے ہوگے فیصل بینک کو وہ ہے بارہ ہزار تین سو اکتر روپے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ بیس سالوں کے لیے پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ چیک کریں کتنے پیسے آپ کو مہانہ ادا کرنے ہے اس بینک کو یہاں پہ سات زار دو ست چھپر روپے آپ کو ادا کرنے ہوں گے اس بینک کو اگر آپ بیس سالوں کے لیے پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں تو گھر پر چیز کرنے کے لیے تو یہاں کلکلیشن آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیز چاہتے ہیں اگر آپ ایک کروڈ روپے لینا چاہتے ہیں اس بینک سے پچاس لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں دس لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے تو پہلے تو آپ یہ آپ کے ڈیمانڈ کے اوپر ہے کہ آپ کے ڈیمانڈ کتنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو پر مارک اپن کا ریٹ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے پانچ لاکھ اوپر ان کا مارک اپ ریٹ اور ہے دس لاکھ اوپر مارک اپ ریٹ اور ہے کروڑ روپیک اوپر مارک اپ ریٹ اور ہے یہ چیزیں آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اگر آپ نے کہیں سے لون لیا ہوگا ہے تو تمام طرح تفصیلہ سے دوستو میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنے کے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے ان کے فون نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے تو آگے کے جو بھی پرسیجر ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ نے ایک مرتبہ ان کے بینک میں تو لازمی جانا ہوگا فیصل بینک جو آپ کے علاقے کے اندر موجود ہے جو آپ کی تحصیل یا زیلے کے اندر موجود ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے فارم کو پور کرنا جو جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتایا ہیں وہاں آپ نے لگانے ہوگے اور اس کے بعد ان کا کرزہ اپروول کرنے کا ایک ہفتے کا یا ایک تین چار دن کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ آپ کا کرزہ اپروول ہو جائے گا تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کو پیسے دے دیا جائیں گے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھوڑیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں